السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بہت زیادہ سوچنے سے چھٹکارہ کیسے پایا جائے دوستو سوچنے اور دماغ سے کام لینے میں کوئی حرج تو نہیں تاہم بہت زیادہ سوچنا ہمارے ذہنی سکون اور صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے دوستو زیادہ سوچنے کے تین بڑے جو نقصانات ہیں پہلے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں پھر اس عادت سے جان چھڑانے کی تجاویز بتاؤں گا دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاہم کہ آپ اس سے مکمل فائدہ حاصل کر سکیں زیادہ سوچنے کے کیا نقصانات ہیں نمبر ایک ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے دوستو کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہم سردرد کا بھی شکار رہتے ہیں ضرورت سے زیادہ سوچنا آپ کا ذہنی سکون ختم کر دیتا ہے جب آپ ذہنی سکون سے محروم ہو جاتے ہیں تو آپ ذہنی مریض بن جاتے ہیں زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اسی لئے یہ عادت دماغی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ جسمانی تھکاوٹ کا بھی باعث بنتی ہے نمبر دو خود اعتمادی کی صلاحیت سے محرومی دوستو بہت زیادہ سوچنا آپ کی خود اعتمادی کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کو فیصلہ سازی کرنے سے محروم کر دیتا ہے آپ کسی بھی حتمی فیصلے تک نہیں پہنچ پاتے آپ کو وسوسوں اور وہموں کا شکار بنا دیتا ہے نمبر تین نید میں خلل پڑنا دوستو اگر آپ زیادہ سوچتے ہیں تو آپ کو نید کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ جب آپ کے دماغ کو سکون نہیں ہوتا تو آپ کا جسم بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے جس وجہ سے نید میں دشواری ہوتی ہے زیادہ سوچنا آپ کے نید کے میار کو خراب کر دیتا ہے دوستو زیادہ سوچنے سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زیادہ سوچنا کس قدر آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے زیادہ سوچنے کی عادت سے جان چھڑانے کے لئے چند تجاوید ہیں ان پر عمل کر کے آپ خود کو ذہنی طور پر پور سکون بنا سکتے ہیں دوستو اپنے آپ کو مصروف رکھیں اپنی سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھائیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کام ہی کیا جائے کوئی گیم کار لیا کریں کیونکہ کھیل سے نہ صرف آپ صحت مند اور تندرست رہیں گے بلکہ ذہنی طور پر بھی پور سکون ہو جائیں گے چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس نہ لیا کریں بلکہ درگزر کیا کریں ان چیزوں سے دور رہیں جو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں اپنے پسند دیدہ کام کریں تفریحی مقامات پر جائیں متعلیہ کریں پرانے دوستوں سے رابطہ کریں غرض ہر وہ کام کریں جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں دوستو مایوسی اور مسترد کیے جانا دو خوف ہیں ان کو نکال پھینکیں اور رسک لیں وہ کام کریں جو پہلے کبھی نہیں کیے ہنسیں مسکرائیں زندگی کے معمولی لمحات سے لطف اٹھائیں اور خوش باش رہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاں کہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے